كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وبالأسحار هم يستغفرون میری ہمشیرہ گھر میں والدہ اور بین اور پھوپی کو کھٹی اتراہ بھی پڑھاتی ہیں کوئی آردنی ٹھیک ہے بھئی گزارش یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا جنگا حلال ہے کیوں تم ایسی باتیں لکھتے ہو میں نے فتوہ دیا میں نے آپ سے کہا کہ میں نے علمائے بنگال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھری کی قسم حلال ہے اور جن کا تم حوارہ دے رہے ہو جن سے میں نے پوچھا تھا وہ ان کی استادوں سے بھی بڑے عالم ہیں ایسی باتیں لکھ دیتے ہیں آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کہا آپ نے یہ کیا کہا میں جا کے غور سے سنو میں اپنے بیٹے کو امام کعبہ بنانتے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہو تقدیر کے مسئلے پر کیا روشیں ڈالنے تقدیر حق ہے تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ ہر چیز لکھ چکے حافظے کی ملوطی کے لیے اللہ کے نام ہیں یا قوی یا مطین وہ پڑھ کے دعا مانگا کریں ایک تواف کے بعد افضل یہ ہے کہ دو رکعات پڑھ کے پھر دوسرا شروع کریں لیکن اگر دوسرا اسی وقت شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے کجور کی گھٹلی حضرت معاویہ گھوڑوں کو کھلاتے تھے سائے صحابہ کھلاتے تھے اب بھی اب بھی کھلاتے ہیں اس میں کیا ہے آپ کو کیا تقلیف ہے آپ کے باگ کی گھٹلیاں نہیں غصہ آتا ہے ابھی ایک ایسی جید کہ اس کی گھٹلیاں اس وقت تک بھی کھلائی جاتی ہیں اصل میں کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں جنہیں ہوتے تو سننی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے جراسیم شیعہ والے بھی ہوتے ہیں اس لیے وہ حضرت معاویہ پر اطراز کرنے سے بات نہیں آتا حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہے یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ قاتب الوحی ہے اللہ کے وحی کے لکھنے والا جس کو اللہ کے نبی نے اتنی امانت والا پایا کہ وہ وحی لکھتے تھے یہ نہیں سوچتے کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے رحمت دعالم نے دعا کی تھی اللہم مجعلہ حادیاں مہدیاں وحدی بے اسی طرح آپ نے دعا مانگی تھی معاویہ میں نے تیر لیے دعا کی اللہم معلمہ القتاب والحساب وقح العذاب یا اللہ میں معاویہ کو قرآن کا بھی علم دے حساب کا بھی اور عذاب سے بھی بچانے تھے اتنے شان والے صحابی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں یزید کو اس نے تخت پر بٹھا دیا اس نے جمہوریت کو ملوکیت میں بدل ڈالا اگر ملوکیت اتنا بڑا عائب ہے تو اللہ نے دعود علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا اللہ نے میرے مدری پاک کو بادشاہ کیوں بنایا یہ کیا بات ہے اسلام ان باتوں کا قائل ہے ملوکیت ہو خلافت ہو جمہوریت ہو صدانتی نظام ہو پارٹیمنٹری نظام ہو جو بندہ قرآن قانون سنت کے تابع ہے ٹھیک ہے نہیں ہے تو بغالق میرے والے چچا خالات بھائی بہن تھے والا خالہ کا حصہ جہداد میں نہیں دیا بھائی یہ جو جہدادوں کے مسئلے ہیں آپ نے علاقے کے علماء اور مفتی سے پوچھا کرو کیونکہ اس میں تسلی نہیں ہوتی آدمی اس کے بعد جائیں ان کو ساری بات سمجھائیں پگڑی قوم سے حضور نے ساری جندگی سفیت پگڑی باندھی ہے سفیت پگڑی حضور کو پسند تھی ساری جندگی باندھی اور یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفیت رنگ عورتوں کے لیے رنگدار کپڑا ہونا چاہیے صرف فتح مکہ کے موقع میں حضور نے کالی پگڑی باندھی ہے عامل حضران سے علاج کروائیں اگر عامل سچا ہو اگر جوٹا ہو تو پھر کیوں علاج کروائیں یہ جو آج کا جادو کا رہے ہیں ان سے تو بچیں یہ عامل وامل نہیں ہے تو شیطان کے چیلے ہیں اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے دولت دی ہے تو ہم اچھا کپڑا اچھا گھر بہنگا لباس بلکل استعمال کریں ہم ماں بینے مدربی کا محدث اللہ جو دے اس کو تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے کوئی منع نہیں بس جو چیتے حرام ہیں وہ نہ پہنو سونا حرام ہے نہ پہنو خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو باقی جو برزی ہے پہنو اگر عمر کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا داری کو شیف دینا بنانا بالکل جائز ہے اگر جنادے کی دو تکبیریں چھوڑ جائیں تو جب امام سلام پھر دے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر اللہ اکبر السلام آلہ ایسا نہ کریں کہ جنادہ قبروں میں پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو اللہ اکبر کر رہے ہو کیونکہ ہمارے لوگ تو نیت بھی اتنی رمبی کرتے ہیں امام صرف فاتحہ پڑھ لیتی ابھی نیت کر رہے ہیں عورت کے لئے اپنے رشتے داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ لیں جیئے بھائی ہے بیٹا ہے باپ ہے سسر ہے نماز جنادہ میں یہ دعا ہے اگر جنادے کی نماز نہ ویسے آدمی بغیر وضوع کے دعا پڑھتا رہے کوئی ہر دن دعا تو دعا ہے نماز جنادہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی کیونکہ جنادہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجہ کرتے ہیں اپنے بھتوں کا اس کے بعد مٹھائی بانتے ہیں اس کا کھانا بنکل حرام اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جاسر ہاں جا سکتے ہیں سالہ اور داری کے بالوں کو کالی مہدی دھنگ آئیں باقی جو بلدی ہے لگائیں چہرے پہ نور کے لیے عمل جو ہے وہ شریعت پہ عمل ہے اور دروی شریعت کی کسرت ہے مرد حضرات وہ پینٹ شرٹ پہننا جائد ہے بلکل جائد ہے کوئی بنا نہیں لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف سلیم نہ ہو تاکہ نماز بخرو ہو جاتی ہے اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں نہیں ہے تاکہ تو بیٹھ کے پڑھ سکتے پھر تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے عمرے میں بالوں پاس سب سے افضل ہے اس طرح پھروائے اگر اس طرح نہ پھروائے تو اتنا کٹوائے کہ چوتھائیسہ بالوں کا کٹ جائے میں جہانفی مسلک میں ہوں لیکن کچھ مسائل میں شافی مسلک پر عمل کرتا اس کی وجہ لکھونا کہ کیا وجہ ہے کاؤن سے تمہارے پاس ایسے دلائل آگئے کہ ایمام شافی کے دلائل قوی ہو گئے اور عنفی کے پمدر ہو گئے شافی تو شاقرطوں کا شاکرط ہے مواموبہ نیفہ کا استاظ دیا لا سمجھتا ہے بسنا ہے شاکرط دیاиж دیا لا سمجھتا ہے یہ تو محمد ابن حسن شہبانی کے شاکرط ہے اور محمد ابن حسن شہبانی یہ تو شایدگٹوں کا شاکرط ہے یہاں کچھ لوگ قرآن میکے رکھ لیتے ہیں بے عدلی اللہ ہدایت دے ہیں پرائیز بانڈ کا بھی مجھے پتہ نہیں سو دفعہ تو آپ کو میتا چکا ہوں پہلے قرضہ آدھا گئے عمر آباد میں ہوتا رہے گا حضرت عثمان نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے قیامت قریب نکل کے لوگوں کو قرآن شیطان بھی قرآن پڑھے گا یا جھوٹ بولے لیں گے بھی کوئی حد ہوتی ہے تم کوئی ملوم ہوتا ہے کوئی نسلی جھوٹے ہو شیطان قرآن پڑھتے ہیں قرآن سن کے بھاگ جاتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں آپ معذور ہیں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اگر کوئی اور عالم دین نہ ہو تو آپ امام بھی بن سکتے ہیں جیسے نابینا معذور ہوتا امام بن سکتا رشتے کے لئے صورت الرحمان تین دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں میرے شمال غیب ملوم سے باہر رہتے ہیں وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے مجھے ضرورت ہے آپ کہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ بس زیادہ بحث نہ کرو اس کو کہو یا ہمارے ساتھ رہو یا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ دو میں سے ایک تو پھر مانیں گے نا عشاء کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا سوا ملتا ہے نصف القائد نصف عجر القائم دو سال کے بچوں کے لیے کوئی حرام ضروری ویسے شوق سے بدباؤ وردوں کے شریعت میں ضروری نہیں ہے عورت بغیر اجارت کے بغیر بلا کیسی وجہ اور عدارت جا کر خلو لے تو عدارت والے دیکھیں گے نا کہ جائے ضرورت ہے کہ نہیں ہے یہ عدارت کا کام ہے نا وہ دیکھیں کہ درخواست درست ہے یا غلط ہے اور خلو لینے والی عورتیں جو ہیں نا وہ پھر ٹھیک ہو جاتی چونکہ ہم جج کہے گا جو کچھ آج تک تمہیں تمہارے خواہن نے لیا واپس کرو پہر اس کو مسئلہ سمجھ جائے گا میں اپنی دعا میں شہداء ناموس صحابہ سب کے لیے دعا مانگتا ہوں ان کے وسیلے سے دعا نہ مانگو ان کے لیے دعا مانگا کرو اعرام کی عادت میں شمپوں سے بالد ہوئے اگر خوشبو تھی تو دم پڑ گئی پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ آرام میں آتے ہیں اپنے ملک سے اور قابے سے داخل ہوتے ہیں در قابے پر نظر پڑتی ہے اس وقت جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی اگر ایک آدمی جوڑ بھی بولتا ہے خیانت بھی کرتا ہے ایسے کوئی امام نہ بنے ہیں یہ کتنی دفعہ تم پوچھو گے ملوم ہوتا ہے اس امام سے تمہارے کوئی خال جھگڑا ہے جو پیشے پڑے ہوئے ہیں محمد عزوان اسلام عباس سے آپ کو سلام کہہ دیں والے ہی سلام میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھا سکتا ہوں بلکل پڑھا سکتے ہیں ایک بندے میں اپنی بی بی کو چار دفعہ طلاق دی ہنفی مسلک میں تین طلاقیں پکی ہو گئی ایک ویسے اس نے زیادتی کی ہے باقی اگر فتوہ دے کے چار ایک ہو جائیں دے وہ فتوے والے جانے آپ جانے بندہ تمام عائم عربہ کے لدی چار تین ہیں تین تین ہیں ایک ایک ہیں اسلام میں ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی محال یہ کہاں ہے یہ در مجھے دکھ کے بھیجو کس جگہ دکھا ہوا ہے وہ جگہ لکھو نا میں بھی پڑھوں نا کہ آکسیجن کے بغیر اللہ کی ملکی ہے آکسیجن ماں کے پیٹے میں بچے کو پہنچا دیتا ہے وہ جو ماں سانس لیتی ہے اسی در بچہ سانس لیتا ہے اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیخ مارتا ہے جب چیخ مارتا ہے اس کا فیپڑے کھلتے ہیں اگر چیخ نم آئے تو پاگل ہو جائے گا تو انڈے میں ملکی کے انڈے میں آکسیجن نہیں ہوتی یعنی اللہ انڈے میں آکسیجن نہیں ڈال سکتا امارات میں ابو زبی اسلامی بینک سے کسٹوں بھئے گاڑی رہنا کہتا ہے مجھے نہیں پتا اگر وہ اسلامی طریقے پر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں جان جب میں پتہ نہیں تو پوچھتے کیا ہو وہاں سارے علماء چلے گئے ابو زبی سے پڑے بڑے علماء موجود ہیں میں نے نیا نہیں آپ کے پیج کو پتہ نہیں کیا کیا ہے بارہ سنتے ہیں آپ اللہ ازائے خیر دے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحام رکھا ہے ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو جب محمد رکھ لیا اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی نہیں پھر آگے ارحام یا ترہیم لگانے کی کیا ضرورت بس محمد رکھو صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں کہا پھر پہ کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں آشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ بارہ ربی رحمل کے عاشق ہیں آگے پیشے نہیں صرف سال میں ایک دن دو دن کے عاشق ہیں آپ اس میں آپ بڑے جھوم جھوم کے ناتیں بڑھتے ہیں اور وہ بھی غلط جن میں بیدت ہو شرم میری محمدی سال ہے دو سال پہلے ایک لڑکے کے ساتھ مگنی ہوئی ہے مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ لڑکہ دیندار نہیں آپ ایسا کریں میری بیٹی دو رکعات مڑھ کے استخارہ کریں اگر خیر ہو تو کر لیں چونکہ اللہ کہا دے گا تیری صحبت کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے فالج ہو گیا ہے فالج کا علاج جو ہے اللہ سے دعا کیا کریں اور زمزم بیا کریں بہرحال اببہ کی جہداد میں جھگڑا تھا اللہ رحمت کا ہے اس کا میں کیا کر سکتا ہوں اگر شاہر سے زنا ہو جائے بی بی کو پتہ بھی چل جائے نادم ہو بھٹی کہ اس کو کوئی توبہ کرو ایندہ بچو اور کیا کر سکتی ہو تم اس کے زنا آگا تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا پراپرٹی کے کام میں گھروں کی خرید و فروغ میں کمیشن لیتے ہیں ہو جائز ہے اگر حجاج کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا جائے پھر میں اپنا حج بھی کروں ٹھیک ہے کوئی بنا نہیں کجبت بھی کرتے رہو احرام بھی بان لو اپنا حج بھی کرتے رہو میرا اپنا گھار ہو جائے اللہ سے مانگا کرو دو رکعات پڑھ کے بیٹی کے رشتے کے لیے صورت و رحمان پڑھ کے دعا کیا کرو اپنے بیٹے کے جنم دن پہ ہم کوئی کھانا مغیر یہ کافروں کی رسم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کہتی ہے کہ میری عمر 45 سال ہے میرے والدین بھی فوت ہو گئے میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھے آدمی سے رشتہ ہو مذہبی عورت ہوں کوئی رشتہ نہیں مل رہا تو میری بیٹی آپ تین دفعہ صورت و رحمان پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں اللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ نصیف فرما دیں گے عشاء کی نماز جو ہے میں اندھیرے میں پڑھ دی نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے اندھیرے میں کیوں پڑھو قبل پہ جا کے قرآن پڑھنا منع ہے میرا نام قیسر ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے قیسر ہرکل روم روم کا بادشاہ جو تھے ان کا لقب بھی قیسر تھا تحجت کی آٹھ رکات ہوتی آٹھ رکات تحجت تین رکات بھی تھے مرہوم کو اگر قرآن پڑھ کے بخشیں تو یا اللہ ان آیات کا ثباب فلاں پتا فرما بس ثباب تو اللہ نے دینا ہے ہم نے تھوڑا دینا ہے میں آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں اس مہین شادی ہے اپنی ایک بیوی کی وفادار رہیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں خود اور اس کو دین پر چلائیں اگر لڑکی کے والدین راضی نہ ہوں تو اس کے چچا یا مامو جب والدین زندہ ہوں تو پھر چچا مامو ولی نہیں بن سکتے کچھ لوگ وہاں قربانی گاہ بھی نہیں جاتے گھر میں قربانی زبے کھا لے چاہے کوئی حق نہیں میں بھی یہاں سے انٹرویو دینے کے لیے آ رہا تھا چلو انٹرویو کے لیے آئے عمر نے نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں میں ایک کاری ہوں سعودی عرب میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو قلات پڑھاؤں اور امامت کروں مسجد لیں یہاں اللہ کا شکر ہے کاری بہت ہے فکر نہ کرو اپنے ملک میں حمد کرو میرے سسل کو ایک چھوٹے کیس میں سزا عمر قید ہو گئی ہے ہم نے اپیل کیا ہے ہائی کورڈ میں تو حسبن اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو انشاءاللہ بری ہو جائے گا استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے آپ زہر کے بعد بھی کریں ابھی کریں انشاءاللہ کے بعد کریں یہ تو نہیں ہے کہ ضروری سوئے آدمی یا خواب دیکھیں استخارہ کر کے اللہ پر چھوڑ دیں جو اسباب اللہ بنائیں گے وہ خیر ہو گئے اگر کلیسہ میں نماز پڑھنے کوئی عرض نہیں وہ بھی اللہ کی جگہ ہے ان کی کیونت نام رکھا ہوا ہے تم تو اللہ کی نماز پڑھو گے ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اس کو کہو تم مرو گے کب تاریخ لکھتو تا کہ ہم دیکھیں گے تم سچے ہو گے جھوٹے ہو تمہیں ہر چیز کا جب پتہ لگ جاتا ہے اپنی موت کی تاریخ ہمیں بتا دو کچھ لوگ کعبے کے سامنے پرچیاں لکھے ڈالتے ہیں بلکل بیدات ہے نجیر ہے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس میں آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا فوٹو جو ہے وہ بھی ویڈیو میں آتا رہے تو میں ان کو کیا کب لڑوں گے یہ سب کا معاملہ نیت سے ہے نیت اچھی ہوگی پھل اچھا بھی لے گا بری ہوگی تو برا بھی لے گا میں رات کو جب سوتی ہوں تو نیت کرتی ہوں کہ تحجد پڑھوں گی لیکن تحجد کے لیے نید نہیں کھلتی آپ سونے سے پہلے تحجد پڑھ لیا ہے تحجد پڑھ کے سو جائیں بس کیا عورتیں برکے کے اندر ٹائٹ لباس پہن سکتی ہیں وہ ٹائٹ پہنتی کیوں ہیں آخر یہ وجہ لیکھو تو پھر میں مسئلہ سمجھا ہوں مجھے نہیں پتا نا ٹائٹ لباس کیوں پہنتی ہے جب اوپر گھرکہ پہنا ہوئے وہ دیکھا تو پھر کسی نے اندر پہننے کا کیا فیدہ ہے بارہ الاؤٹوں کو ٹائٹ لباس پہننے پر حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا لباس جس سے انگ انگ نظر آئے یا باریک لباس جس سے بدن نظر آئے اگر عورت استحادہ میں ہے یعنی اس کو بیماری ہیپنی ڈنگ ہو رہی کوئی بات نہیں پھر وہ نباز بھی پڑھ سکتی ہے حید میں نہیں پڑھ سکتی نفاظ میں نہیں پڑھ سکتی استحادہ میں کیوں نہ پڑھیں قبلے کی طرف بلا ضرورت کا پاؤں نہ کیا کریں واللہ ضرورت ہے مجبوری ہے تو جائز ہے میرے اولاہ چار سال عمرے پہ آئی اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نبادہ ہر سال عمرے پہ آتے ہیں میری بیٹی کو ایٹیزم کی کوئی بیماری اللہ شفاہ تا فرمائے عشاء کی نماز کے بعد میں آٹھ رکعات تحجد کی دیت سے پڑھ لیتی ہوں بالکل تحجد ہو گئی شکیل دہنوی کی جمعہ کو انجیوگرافی ہے اللہ شفاہ تا فرمائے میری بیوی فوت ہو گئی ہے اللہ سب کی مفت فرمائے آب زمزم کو سابے پانی میں نہ بھی لائیں زمزم کو زمزم سمجھ کے بھی ہیں جرابوں پہ مسا کرنا جائز نہیں ہے اگر جرابیں چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے کیونکہ جو حدیث میں لفظ ہیں المسوالالقفین مردوں کا نماز میں یا عام زندگی میں ٹکھریں نظر آنا ٹھیک ہے ٹکھریں کھلے ہونے چاہیے اوپر کپڑا ہوئے نظر آنا چاہیے فقہ عنفی کے نزدیک نمازی اثر یہاں وقت نہیں ہوتا ہے لیکن فتوہ یہی ہے کہ امام حرم کے پیچھے نبات اول وقت میں پڑھ دیا کریں آپ عمرہ کریں تواف کریں اور پھر ان کے لئے جس کے چاہیں دعا کریں اللہ ان کو سبق دیں گے حرمین شریف ان میں صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے کہ یہاں کے مدارس میں جا کر کتابیں لے کے دے دیں یا ان کو طلباء کے لئے صدقہ دے دیں جو لوگ ہمارے فوت ہوگے ان کے لئے قلبانی کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں مجھ پر جنات کا اثر ہے تو صدق بقرہ ٹلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو صفہ مرگا ملے جو ریڈی والے ہوتے وہ غیر محرم غیر محرم ہے تو مجبور ہے عورت کا کرے یا اگر محرم ساتھ ہے تو خود چلا ہے نہیں تو مجبور ہے وہ جس بس میں بیٹھ کے آتی ہے یا گاڑی میں اس کا ڈریور بھی تو غیر محرم ہوتا ہے ہر جگہ محرم کہاں سے لے آئے میرے ایک جاننے والے ہیں ایک بارسہ ان کو کہن ساللہ شفاہ آتا فرمائے کشمیر پلسطین برمہ میں بلکل جہاد کا حکم ہے جائز ہے کافروں سے وہ ظالم بھی ہیں کافر بھی ہیں مردوں اور عورتوں کی نواد میں فرق ہے عورت سجدہ کے زمین سے لگ کے کریں درود ابراہیمی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں حیدہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے ہمارے ہاں جو گیاروی کا ختم ہے عبیدت ہے دینا بھی نجائز دلانا بھی نجائز کھانا بھی نجائز ہم عورتوں کو آپ کے بیانات سے بڑا فیدہ ہوتا ہے اللہ آپ کو اور زیادہ دین کی محبت دے اور دین بھی چلنے کی توفیق دے وہ ہمارے ایک لطیفہ ہے میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لطیفے سے بھی آدمی کا دماغ تھوڑا تعدہ ہو جاتا ہے وہ ہمارے ایک استاد تھے ہمیں پڑھاتے تھے فوت ہو گئے اللہ ان کی محبت دے تو وہ سرے کی دبان میں کہتے تھے خچو والبٹو تراوت للمغز خچ بٹر یعنی مزاق کرنا یہ مزاق دماغ کے لیے تراوت کا کام کر دی ہے تو بہرحال اللہ وہ ایک محلی صاحب تھے وہ تقریر سے فارغ ہو کے جب نکلے تو ایک عورت نے کہا حضرت آپ کی تقریر سے مجھے بڑا فائدہ ہو وہ نے کہا مجھے تو کوئی نہیں ہو وہ نے کہا آپ کو فائدہ ہوگا مجھے کیا فائدہ ہوگا مجھے فائدہ کوئی پہنچاؤ تو میں مانوں اور بیچاری بھاگ گئی کیا کرے بہرحال تحجد پہرے پڑھ لیتی ہیں پھر تحجد کی وقت بھی پڑھتی ہیں ٹھیک ہے جتنی نفر پڑھو جائز ہے لیکن تحجد ہو گئی البے کی مجھے جائز ہے مجھے نہیں پتا البتہ میں نے سنا ہے کہ تادش والے جو ہیں ان کے اپنی کوئی پورٹنی فائد میں اللہ وعالم طوال صفحہ ملوہ کر چکی ہے اپنے بال نہیں کٹے لیکن دوسری عورت کے بال ہاں کٹ سکتی ہے میں چھبیس سال کا ہوں میری شادی نہیں ہوئی تو تین دفعہ صورت الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں آپ کہنا کنیڈا جا رہا ہے وہاں تو شادی بلکل ٹکے سے رہے ہیں ہاں شادی کا کیا مطلب ہے ائرپورٹ پہ اتر کے کارے بزرگ گھر کی رونک ہوتے ہیں جو بزرگ تنگ کرتے ہوں اللہ ان کو ہدایت دیں مجھے گیس کا شکایت ہے تو حد نواز کے لیے نیا وضور کیا کریں باقی سارا وقت پڑھتے رہیں زمین کی آمدری سے خرچہ کٹ کے نہیں جو زمین کی پیداوار ہو جتنا ہو اس کا دسویں حصہ دینا ہے خرچہ کٹ دو کے تو بچے کا کیا آج کل تو خرچہ زیادہ ہے آمدری کم ہے اگر خرچہ کٹنا شروع کریں انشاءاللہ تو ایک کیلوں بھی نہیں بچے گا دو عمرے کر چکی ہوں اب زیادہ زیادہ تواف زیادہ تواف کریں تواف زیادہ افضل ہے اور قرآن شریف پڑھیں زندہ مردہ جس کو بھی آپ سواف دین شاہ ہوگا مولا توصیف صاحب فرماتے ہیں کہ بریلوی اور دیبندی بھائی بھائی ہیں اپنے آپ کو کیوں جدا کر دیا وہ بھی تمہارے تیسرے بھائی بن جاتے ہیں چھو خوشی ہوتی ہے بس اللہ ہی دائے اور کیا کہہ سکتے ہیں حرم میں جو نماز کا ایک لاکھ سوا پورا مکہ حرم ہے اوہ یار یہ کیا تم نے بلکھا ہوتا ہے کھلتا ہی رید میں کیا کروں ہاں حرم احرام جب باندھا خوشبو نہیں لگا سکتے لیکن انسان جو ہے میں پتہ نہیں کیا کھا سکتا ہے مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں اس میں خوشبو اللہ نے ڈالی ہے بندوں نے نہیں ڈالی ہے کینسر کی بیماری ہو تو لیسلام ہندون اللہ کاشفہ پڑھیں جب تواف والوں کو کنمازی کے آگے گزرنا جائز ہے مسئلے کو سمجھا کر دیں اور اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے مردانہ سٹائل میں ہم سجدہ کریں جگہ کی ایسی کیا تنگی ہو گئی جناب کے مردانہ سٹائل تو بن جاتی ہے اور تانہ سٹائل نہیں بنتی سبیت کا کھانا اگر حاجی غریب ہے تو کھائے وردہ نہیں حرم مکہ میں ایک لاکھ مسجد نبی میں ایک کا ایک ہزار بچوں کی ملادوت کے لیے دو رکعات پڑھ کے حسن اللہ انہم الوکیل پڑھا کریں ایرام باندھنے میں تدری کیا ترل لگ گئی پاؤں میں یہ ضخم ہو گیا خون نکلا کوئی بات نہیں یہ بھی کئی دفعہ پوچھ چکا ہے پتھان ہے نا اس کی اعتبار نہیں آ رہا اگر نام جو دیکھا ہے اکبر خان تو ملوہ پتھان ہے نا تو پتھان جلدی نہیں مانتے ملے کی نیت کرنے کے بعد ہے اسکاف اڑتا ہے تو کوئی بات نہیں اڑنے دو محبت میں خانہ کعبہ کو چوبنا منع ہے اگر جائز ہوتا تو حضور پاک چوبنا ہے حضور پاک نے صرف حجر اسود کو حکم دیا ہے چوبنا لکن یمانی پہ ہاتھ رکھانا ہے چوبنا نہیں ہے دیواروں کو یا مقام ابراہیم کو چوبنا منع ہے نیک اولاد کے لیے کیا دعا مانگی ہے ابھی اس لرس میں نے مانگی ہے حرب بلا تو درمی فردن مانکہ کعبہ پہ نام نہ لکھا کریں آنکھوں کی بیماری کے لیے یہ آیت پڑھ کے دم کیا کریں حرم میں جو لوگ کیسے باٹھتے ہیں اگر آپ غریب ہیں تو نہیں لیا کریں امیر ہیں تو نہیں لیا کریں اثر کے بعد تواب کے دور قادر نہ پڑھیں ہنفی مسئلہ میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں میں نے حل کرانے سے پہلے داری بنا لیا دم پڑھ گئی میری والدہ عمر بیادی تھی فور تھا گئی اللہ مفرد فرمائے اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حادری مدینہ کا قیام مدینہ کی موت نصیب فرمائے پولے عدودِ حرم میں انشاءاللہ ایک کلاک ملے گا واللہ اعلم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید یا اللہ ویا رحمان ویا رحیم ویا حیو یا قیوم ویا دل جلال ورلکرام یا الہی الہنا الہ کل شیئن الہا واحدا لا الہ الا انتا لا الہ الا انتا سبحانکہ انہا کنہا من الظالمین نجینا من الغم نجینا من الغم نجینا من الغم اللہم انکا فون کریم اظیم طرق اللف وفاف انا اللہم انصر المجاہدین الذین اجاہدون فی سفیدک علیہ کلمتک اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین حاضر بلد الامین فجل آمن المطمئنن سخان رخان الہ یوم الدین برحمت کر یا رحم الواہمین یا اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی کمزوریاں بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاءوں کو حیاء اتا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا عشتہ آسان فرما یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں اتا فرما یا اللہ پوری دنیا کی مساجد مدارس تبلیغ کے دوائر جتنے دین کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں روہنگیہ میں ہیں فلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ہند میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جہانمال عبر و عزت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مانگ میں بھی نہیں آتا بغیر مانگ اتا فرما یا اللہ ہماری حاضری منظور و مقبول فرما یا اللہ ہمارے دروس منظور و مقبول فرما اس میں اپنی رضا نصیب فرما اللہ ہم مزدقنا لخلاص بالخلاص وطهر قلوبنا عن النفاق اعمالنا عن الرياء لساننا عن الكذب ریوننا عن الخیانة فإنك طالب خائنة اللہ عین وما تخفر صدور ربنا آتنا في الدنيا حسانة وفي الآخرت ياسمنا داب النار ربنا تقبل منا انك حمد الصمیق العليم وطبع علينا انك حمد الطواب الرحیم وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وبارک وسلم